باہر رحمان الرحیم جیسے کہ آپ سب کیلم میں ہیں چھن دن پہلے چیف جسٹس بلوچتان سینئر جج نئی مختر افغان صاحب کے ساتھ کوئیٹر جیل کا دورہ کیا تھا ان کے ساتھ آئی جیل خانجات بھی تھے جیل سپریڈرٹ بھی تھے تو اس دوران چیف جسٹس صاحب کو کچھ چیزیں یا مناسب لگیں جو جیل مینویل میں نہیں ہے وہ قیدیوں کے پاس تھے جیل ایک اصلاح خانہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے بنائی جاتی ہے لیکن جیل کا ایک قانون اور طریقہ کار ایک مینویل بھی ہوتا ہے تو اس میں ایک گرینڈ آپریشن ہوا گرینڈ آپریشن میں جس طرح آپ نے باہر دیکھیں اس میں تقریباً پچیس ٹیلی ویژنز دو سو بچانوے موبائلز موبائل فون برامد ہوئے اور ڈرگز جو ہمارے معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے جو جیل کے اندر تو اس کا ہونا ایک سوالیہ نشان ہے لیکن جیل انتظامیہ کا شکریہ کہ انہوں نے جو ہے عمد کر کے ایک آپریشن کر کے بہت جتنے مقدار میں کہ ادھر چھرس تھا ڈرگز تھے ایروان تھا آئس تھا یہ سب انہوں نے برامد کیے اور باقی جیل کے قیدیوں کے جو مفاد کے لیے جو چیزیں تھی وہ بھی انہوں نے کیے یا گیس کی فرامیر انہوں نے جو ہے روانگی کر لی اور اس میں جو ہے بجلی کیلوڈ شیڈنگ ختم کر دی انہوں نے اور فوڈ آرٹورٹی کو بلایا کھانے کا بھی چیک اپ کرائے انہوں نے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کے اس اقدام سے جیل میں کافی جو ہیں اچھی چیزیں آئیں اور جو برائیاں تھی ان پر بھی کابو پایا گیا ہے آج بھی ڈی جی پی ڈی ایم اے امران زرکو صاحب ڈی جی پی ڈی ایم اے بھی آئے ہیں یہاں جو غریب قیدی ہیں جن کے پاس کپڑے اور بلینکٹس کی کمی ہے جوتوں کی کمی ہے پی ڈی ایم اے کے تو اس سے توسط سے ہمیں آئے ہیں آج ان کو جوتے بھی دیں گے بلینکٹس بھی دیں گے اور کپڑے بھی دیں گے ابھی مجھے اس اپیڈن صاحب نے کہا کہ ابھی جو ہے گیس پریشر کو بھی آپ لوگ یا دیکھ سکتے ہیں کہ شاید جتنا گیس پریشر یہاں ہے کوئٹہ میں کہیں جگہ نہیں ہے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی یہاں ختم کی گئی ہے جی جی بالکل اس میں جو ہے چودہ بندے جو ہیں موتل کیے گئے ہیں اس میں چودہ بندے موتل ہوئے ہیں اس میں دیکھیں سپریڈنڈ اور ڈیپٹی سپریڈنڈ سوپر آئی جی آتا ہے ورم سیکٹری آتا ہے ورم منسٹر آتا ہے ان کو جو ہے ان چیزوں کے خبر نہیں ہوتی یہ لوور سٹاف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں گیٹ میں تلاشی وہ لیتے ہیں وہ جو پیسے ایسی کوئی کام کرتے ہیں تو وہ جیل انتظامیوں کو نہیں بولتے کہ ہم نے یہ چیز چھوڑ دیا ہے دیکھیں ان قیدیوں سے جو اتنے تعداد میں یہ چیزیں برامد ہوئے وہ کوئی جیل کی اصلاح نہیں چاہتے تھے انہی کی وجہ سے جیل میں اتنی غیر قانونی چیزیں آ چکی تھی تو وہ اپنے ڈیفینڈ میں کوئی ویڈیو بیج لیتے ہیں جس موبائل سے انہوں نے ویڈیو بیج آئے وہ موبائل بھی غیر قانونی جیل میں استعمال کرنا اس کو بھی اس نے استعمال کیا ہے وہ دراصل ان چیزوں میں انتظامیہ کو بلیک میل کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ یہ سختیاں اور یہ پابندیاں پر نہ لگا سکیں جو جس قیدی کی آپ بات کر رہے ہیں اس قیدی کے خلاف ایف آئی آر بھی کٹ چکی ہے وہ منشیات میں بھی ملاوث ہے یہ پیچھے جوالل روڈ آپ کا جا رہے ہیں وہاں سے پینکی جاتی ہے ضرور نہیں ہے ڈائریک گیٹ سے آ جاتے ہیں تو ادھر بھی ہم لوگوں نے سیکیورٹی کا بھی بندوبست کر لیا میں نے آئی جی پولیس کو لکھا ہے کہ وہاں بھی بندے رکھ لیں تاکہ سیکیورٹی مضبوط نہیں نہیں وہ ٹیلی ویجن ابھی وہ بلکل یہاں سے آئے ہیں وہ پرانے ہیں وہ پرانے ہیں ہمارے دور کے بھی نہیں یہ جوٹے پوٹے آپ نے دیکھے لیکن اس دوران سرچ اپریشن میں بھی یہ سمجھتا ہوں کچھ لیٹ ہوا ہے تاخیر ہوئی ہے اگر یہ پہلے کر لیتے تو یہ چیزیں پہلے برامد ہوتی ہیں تو جس نے ایک اچھا کام کیا اس کو بلکل کریڈٹ دینا چاہیے چیف جسٹس نے بہت اچھا کام کیا جو دورہ کیا ہے اس کی مقدار در لکھی ہوئی ہے تقریباً اس میں ایک اجاز پرچاس ایک ازار پچاس گرام ایرون ہے دو سو نووے گرام شیشہ ہے اور دو سو گرام چھر سے ابھی اس میں ہم ساری تحقیقات کریں گے اگر اس میں کوئی بھی ملوث ہوا اس کے خلاف ایکشن ہوگا لیکن ضروری نہیں ہے کیونکہ میں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ گیٹ سے لے کر اندر تک سپائی اس میں تائینات ہوتے ہیں تو اگر اس میں کوئی آفیسر بھی ہو گیا تو وہ بھی کانون سے بالاتر نہیں ہے نہیں اس کا کمیٹی تو ابھی تک نہیں بنایا اس کو ہم بنائیں گے لیکن اس میں ہم سیکٹری کی قیادت میں کوئی کمیٹی ہم بنائیں گے یہ تو میں نے جس طرح آپ کی خدمت میں پہلے بھی ارز کیا جب ان کے خلاف ایکشن لیا گیا تو یہ ان چیزوں کو جو میں نے آپ کو کام منشیات کا اور ڈرکس کا برامد ہوئے ہیں ان پر سختی کرنے نہ کرنے کی و لیے انہوں نے بلیک میلنگ سٹارٹ کیا موبائل یوز کیا آپ پہلے اس ایکشن کو کانڈم کریں کہ موبائل اس نے یوز کیسے جیل میں کیا اور اس نے پہنچایا خود اپنا پیغام غیر قانونی طریقے سے آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہے ابھی ہم نے یہ کیا ہے انشاءاللہ جی پولیس کو ایک لیٹر لکھ رہے ہیں کہ اس کی باہر کی جی سیکیورٹی وہاں پولیس تائینات کریں اور اندر بھی ہم ابھی آج اس کا معاینہ کریں گے کہ جس چیز کی کمیٹی کوشش کریں گے کہ کیمرے بھی لگا لیں تو جتنی ہم سے ہو سکی ہم اس کی تداروں کی کوشش کریں گے سارے جیلوں میں اس طرز کا آپ کیونکہ ابھی ایک چیز ایک جیل سے ہوئی ہے تو باقی جیلوں میں بھی وہ ہو سکتا ہے تو آئی جیز آپ خود بھی آج میرے خال میں گڈانی جیل گئے ہیں سارے جیلوں میں جو ہے جیل منیول کوئی وہ کیا جائے گا نافذ کیا جائے گا ان کا اس پر کر رہے ہیں یہ لوگ آسپیٹل کر رہے ہیں کا جس کو بھی مرض ہے وہ اپنا اپلیکیشن دے دیتا ہے ادھر بھی آسپیٹل ایسے والا آسپیٹل بھی اس کو شفٹ کر لیتا ہے میڈیسن پروپرلی مل رہے ہیں ان کو یہاں اس کو بھی ہر چیز کو وہ میڈیکل آفیسر کو ٹرانسفر کیا گیا ہے کیونکہ اس کو جیل سپریٹ نہیں بیج سکتا جب تک ڈاکٹر اس کو جو ہے وہاں شفٹ نہ کر لے تو اس کو بھی موطل کیا گیا ہے کچھ ٹی وی کے جو ہیں وہ پرمیشن بھی ہے مل جاتی ہوں ان کو کہ وہ آئی جی صاحب کی طرح آم آفیس بیچتے ہیں بی کلاس والوں کو مل جاتی کچھ اس میں سارے غیر کانونی استعمال کر رہے ہیں کچھ کو علاو بھی ہے تو وہ ان کے انٹی نہ ہوں گی وہ جیل اسلات اسمبلی کے بعد ہمارے آفیس نہیں آیا ہے جس طرح ہی ہمارے آفیس آجائے گا اس پر امپلیمنٹ شروع ہوگا انشاءاللہ